بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکر بھائیو کپاس میں کارٹن ڈسکی بگ اور ریڈ کارٹن بگ دو انتہائی خطرناک پیسٹ ہیں جو کہ نہ صرف جو ہے وہ روئی کی کوالٹی کو خراب کرتے ہیں بلکہ اگر ہم کونٹی کی مقدار کی بات کریں تو ساٹھ سے سی پرسنٹ تک نقصان کر سکتے ہیں اگر آپ ڈیمیج ٹینڈوں کو دیکھیں تو جو متاثرہ ٹینڈے ہوتے ہیں یہ یہ کنڈیشن ہے دیکھیں اوپن ہونے والے ٹینڈوں کی تو راست چوسنے کے بعد ایک تو ان میں جو بینولا ہے وہ تقریباً جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جو کہ وزن کا کپاس میں ایک اہم کمپوننٹ ہے تو جب بینولا ختم ہو جاتا ہے تو ساتھ ہی جو ہے روئی کی یہ کوالٹی آپ دیکھیں یہ تو اگر ان کو ہم باروقت کنٹرول نہیں کرتے تو ہماری فصل کا جو ہے وہ چالی سے ساٹھ پرسنٹ تک نقصان ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ اٹیک کی صورت میں یہ نقصان خودانہ خاصہ 80% تک بھی پہنچ سکتا ہے تو کارٹن ڈسکی بگ اور ریڈ کارٹن بگ کو کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ایک ٹاسک ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ زیادہ تر جو ہے ان کا بکو یہ کامرہ نزدیک لے کے ہیں جو نیچے کھلے ہوئے ٹینڈے ہوتے ہیں جیسا ہی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈسکی بگ ہے یہاں پہ ان میں ہوتا ہے اسی طرح سے ریڈ کارٹن بگ بھی جو یہاں پہ ٹینڈے کھلے ہوئے ہیں ان میں جو ہے پایا جاتا ہے تو یہاں پہ اگر آپ کوئی بھی سپریے کرتے ہیں جب ٹینڈے اوپن ہو چکے ہیں ڈیڈ ہو چکے ہیں تو سپریے جب یہاں تک نہیں جائے گا کیونکہ ان پہ زیادہ عمل کرنے والی زہریں پیرا تھائیڈز ہیں تو جب وہ ان کے رہنے کی جگہ پہ نہیں جائیں گی تو ان پہ جو ہے وہ خوئی خاص سپریے کا اثر نہیں ہوگا اب ایک تو سٹریٹیجی یہی ہے کہ ان کو جب کپاس کی فصل آپ کی چھوٹی ہوتی ہے یعنی کہ ساٹھ دن کے قریب تو آپ ان کو کنٹرول کر لیں تو کسی حد تک جو ہے اگر ستمبر کے مہینے ہیں ان سے اپنی فصل کو پاک رکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی یہ جاندار ہے ان کی افضائش ہوتی رہتی ہے تو ستمبر میں یہ پرابلم ہوتی ہے لیکن اب جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ کرب میں جہاں پر ان کی پاپولیشن زیادہ ہے تو بہت زیادہ نقصان کا باعث باندھ رہی ہے تو اس طرح کی کنڈیشن میں کارٹن رسکی بھاگ اور ریڈ کارٹن بھاگ کو آپ اس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں کہ جس دن آپ کی فصل کی چنائی ہوتی ہے اسی دن شام کو جو ہے آپ کلوٹھیانہ دین جو کہ سب سے موثر ہے بھاگز کے خلاف اس کو لے لیں دو سو میلی لیٹر فی اکڑ اور اس کے ساتھ جہاں تین سو میلی لیٹر بائی فین تھرین ان کا سپریے کروا دیں کوشش کریں ان حصوں کو خاص طور پر ٹارگٹ کریں نیچے والوں کو تو اس سے یہ ہوگا کہ جیسی کارٹن کی پیکنگ ہوتی ہے تو جو ان کا قدرتی مسکن گھار ہوتا ہے کپاس ختم ہو جاتی ہے تو یہ پھر ڈسٹرب ہوتے ہیں تو پودے کے اوپر والے حصوں میں آتے ہیں یا سبزٹ انڈو پہ جب یہ ڈیمیج کریں گے تو جو ہماری سپریے ہے جو سرائیت پذیر ہوگی جو کہ ہم نے وہاں پہ کی ہوئی ہوگی پرمیتھرین آپ کو مل جاتی ہے آسانی سے اویلیبل ہے ریڈ کارٹن بگ پر اس کے بہت اچھے نتائج ہیں اگر آپ دو سو گرام فی اکڑ کے حساب سے سپریے کرتے ہیں تو ریڈ ڈسٹ کی کارٹن بگ کو بھی بہترین کنٹرول کرے گی تو صرف ایک سپریے کلوتھیانہ دن اور پرمیتھرین دو سو گرام فی اکڑ یعنی کہ سو لیٹر پانی میں اگر آپ حال کر کے سپریے کرتے ہیں تو ریڈ کارٹن بگ اور کارٹن ڈسٹ کی بگ کے لیے آپ کا ایک ہی سپریے کافی ہے آج کی ویڈیو جو ہے وہ ریڈ کارٹن بگ اور ڈسٹ کی بگ کے کنٹرول کے حوالے سے آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی اگر آپ کا کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ کومنٹ باکس میں یا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہم نے ویڈس اپ گروپ کا ایک لنک دیا ہوا ہے اس کو جائن کر سکتے ہیں